دے گی شٹائل چیکن کورمہ بہت زیادہ زبردست خوشبو اس کی آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ اس کو بنائیں پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھتا ہے ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹیوب کی فیملی تو یہاں پر میں لیا ایک کلو چیکن اور یہ چیکن کو میں نے اچھے سے دو کر واش کر لیا تھا اور اس کو آپ بینیگر کے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں پانچ میٹ کے لیے فروس کے بعد آپ نکال لیں اور اس کے بعد دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے پیاج کو براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ میں نے چار بڑے سائز تھی پیاج لیتی ان کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ان کو برائن کرنے لگ گئے اب پیاج براؤن ہوتی ہے تب تک ہم مسالے رڈی کر لیتے ہیں یہ میں نے لیے کچھ سابق مسالے ہاپ ٹی سپون لیا ہے بلیک پیپر چھے سے آٹھ لیا ہے لاؤنگ دو تین دادجینی تکڑے ایک بڑی لائچی چار ہاری لائچی ایک جائفل جائفل کا تکڑا اور تھوڑے سے جائویتری کا پھول لیا ہے اور 1 ٹی سپون لیا ہے جیرہ ان سب بھی مسالوں کو لے کر بنایا ہم ہم کرش کر لیں گے تو اسے میں امام دستے میں ڈال دوں گی اس کو کرش کر لیتے ہیں تو کرش کرنے کے بعد اس کو ہم سائیڈر دیں گے اور اس کا کہاں یوز کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں اب بنا لیتے ہیں اپنے پاوڈر مسالوں کا گھول تو میں نے آپ پر تیکھی لال مرچ لے لیا ہے دھنیا پاوڈر ہارف ٹی سپون لیا ہے ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون لیا ہے کس میری لال مرچ پاوڈر نمک لے سوا دنسار اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون جنجہ گالک کا پیسٹ یعنی کے لیسندرک کا پیسٹ اور پانی ڈال کر اس کا گھول تیار کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ مسالوں کو ہم پہلے سے گھول بنا کے رکھ دیں گے تو سارے مسالے جو ہے وہ فول لیاتے ہیں وہ اچھے سے تک کہ مسالے فلچ ہو جاتے ہیں اور یہ لیا ہے میں نے ایک زیویتری کا فول چھوڑا سا زیویتر کا تکڑا اور لے لیا ہے چھ سے ساتھ ہری لائچی ان کو میں نے ہلکا سا روش کر لیا تھا اب ان کو بھی ہم پاوڈر کر لیں گے اور آپ کو پتا ہے ایسا کرنے کے بعد اس کا پاوڈر آپ کریں نا تو جھٹ سے ہو جاتا ہے اور یہ پاوڈر کہاں یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اور یہ میں نے سیم پین لیا ہے مطلب پیاز کو براؤن کر کے نکال لیا ہے پھر جو آئل بچا تھا اس میں میں نے چکن کو ڈال کر اچھے سے فرائی کرنا ہے تو یہاں پر اس میں فرائی کرتے وقت آپ کو اس میں نمک بھی ڈال دینا ہے تو میں نے یہاں پر قریب ون تھرٹی سپون تک نمک ڈال دیا ہے اب اس کو ڈال کر کے ہم چکن کو اچھے سے فرائی کر لیں گے چکن کو اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو اب اس کو نکال لیں گے اور جو چکن نکالنے کے بعد جو آئل بچ جائے گا ہم اس کو یوز کریں گے اور جو ہم نے سارے سوفی مسائلے کوٹ کے رکھے دینا تو ان کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اسے کیا ہوتا ہے کوٹ کے ڈالنے سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے بہت زبردستی خوشبو آتی ہے پھر اس میں جو مسائلے کا گول ہم نے بنایا ہو گا تھا وہ ڈال دیں گے اور جو کارٹورے میں لگا رہ گیا تھا نا وہ بھی ہم سارا سارا ساف کر کے اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے نا کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہونی چاہیے تو اب اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں ڈال دوں گی فور ٹیبل سپون براؤن پیاز کا پیسٹ تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی فرنڈز کو شیئر کریں اور اس کو میں نے صرف تھوڑا سا پانی ڈال کر پیسٹ کر لیا تھا آپ چاہیے تو بینہ پرانی کے بھی کر سکتے ہیں تو لیجئے یہ پیاز اور مسائلے اچھے سے بھون گئے ہیں تو اب اس میں ڈال دوں گی میں دہی تو یہ میں نے ڈال آئے 200 گرام دہی اور دہی کو ڈال کر اچھے سے میس کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈھک کے پکا لیں گے تاکہ سارا مسائلہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائیں تو اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیج اس کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور سے ہمیں بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو دیکھ لیجئے ہمارے جو مسائلے ہیں وہ اچھے سے پک چکے ہیں ریڈی ہیں تو اب جو چکن ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا وہ چکن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے میس کریں گے اور پھر اس کو ہم ڈھک کے پکا لیں گے قریب وہ پاس سات منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارے مسائلے ہیں وہ چکن میں اچھے سے اپسڑ ہو جائیں گے تو یہ مسالوں کو مساتھ میں نے چکن وہ اچھے سے پکا لیا ہے اب میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی تو میں نے یہ ابھی ڈالایا برن کپ پانی اور اس کو پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے پھر سے پکا لیں گے اچھے سے میکس کریں گے پہلے پھر اس کے بعد اس کو پکا لیں گے اور پانی آپ اتنا ڈالیں جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اور اگر آپ کو سوکھا سوکھا یہ رکھنا ہے تو آپ پانی ایڈ نہ کریں ویسے آپ کو اس کو پوری طرح سے گلانے کے لئے تھوڑا بات پانی یوز کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو یہ چھکنے وہ اچھے سے گل جائے اور اب میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون ڈیسی کیکٹ کوکونٹ یعنی کی جو ناریل کا برادہ آتا ہے وہ ڈال دیں گے تو اس کو ڈال کر اچھے سے میک کر لیں گے اور پھر دیکھیں اب کتنی اچھی چیزی خوش ہو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت اچھی چیزی خوش ہو آنے لگ جاتی ہے تو اب اس کو میں ڈھکی رکھ دوں گی پکنے کے لئے تو لیجے ہمارا جو چکن ہے وہ پوری طرح سے گل چکا ہے اور اس کی رنگت آپ دیکھ سکتے ہیں بدل جاتا ہے کلر بھی چینج ہو جاتا ہے جب وہ گری بھی ہو یا کوئی بھی چیزی جب وہ پکر ریڈی ہو جاتی ہے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو اب میں ڈال دیتا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ وہی خوشبو والا پاورڈر ہے جو ہم نے الائچی جائویتری اور جائفل کو پیس کے رکھا تھا تو یہ ڈال دوں گی میں ہاف ٹی سپون اور اس کو میکس کر دیں گے اور اس کے بعد نا میکس کرنے کے بعد ایک سے دیڑ منٹ اس کو پکا لیں گے ڈھک کر رکھ دیں گے پکا لیں گے اس سے کیا ہوگا جو خوشبو مسالہ کو فلیور ہے وہ سارا آپ کے کور میں بہت اچھے سے آ جائے گا اور بہت اچھی تھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے اس کو ڈالنے کے بعد نا یقین مانے بہت اچھی تھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے تو چلیں ابھی اس کو میں ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں دس منٹ کے بعد لیجئے یہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ لیں اس کی گریبی کتنے اچھی سے بنی ہے اور ہاں یہاں پر آپ کیوڑا ایسنس بھی ڈال دیں میں نے ڈالا تھا اگر آپ کے پاس کیوڑا ہے تو اگر آپ کیوڑا ہے تو ایسنس ڈال دیں گے کچھ بھونے تو اب آپ اس کو ڈیس آؤٹ کر لیتا ہے تو دیکھ لیجئے گا ماشاءاللہ ہمارا چکن کورما جو ہے بن کر ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو رائس پیک کیسے لگی ہیں اور پلیز 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 اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا